بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج پانچ ربیل اول بیس سپتمبر دوہزار تئیس ہے آج کے دن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ پاک پروردگار ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں کے برکتوں کے سائے میں رکھیں جو لوگ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں کسی پریشانی کا شکار ہیں ان کے لیے کیا بھی مدد آ جائے آمین اب چلتے ہیں آج کی کچھ آم خبروں کی طرف ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز آپ کو پسند آئے آپ کے لیے کار آمد ہوں تو پلیز انہیں لائک بھی کیجئے گا سعودی وزارت سیحت نے سکولوں اور تعلیمی داروں میں طلبہ کی ذہنی صحت اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق سکولوں اور تعلیمی داروں میں بلی کرنے والے یعنی گنڈا گردی کر کے دوسرے طلبہ کو ذہنی تناؤں دینے والوں کے خلاف آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے اس کا مقصد طلبہ کی ذہنی صحت کو محفوظ بنانا ہے تعلیمی داروں کا ماحول سازگار اور فرنڈلی بنانا ہے اس مہم کے ذریعے طلبہ علموں میں نشاندہی کی جائے گی کہ آخر وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے طلبہ علموں میں چھوٹی عمر میں ہی پرتشدد کاروائیوں انتقامی جذبات کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ گروہ ہو رہا ہے تعلیمی داروں میں گنڈا گردی اور پرتشدد حرکتوں کی طرف مائل طلبہ کی پرسنالیٹی کو چیک کیا جائے گا بہت سی چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا کہ طلبہ علموں کی تعلیمی کارکردگی کیا ہے ان کے جسمانی چوٹیں کیا ہیں موڈ کی تبدیلیاں بے چینک کیے پیچھے ریزنز کیا ہیں کھانے پینے کی آدات اور گھر کا ماحول کیسا ہے کیونکہ بعض اوقات طلبہ میں باغی سوچوں اور تشددد کاروائیوں کی ایک بہت بڑی وجہ گھر علوم ماحول اور سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ بھی دیکھی گئی ہے وزارت سید کا مزید کہنا ہے کہ اعلان کیا گیا ہے کہ تعلیمی داروں میں ایسے بچوں کو تحائف اور میڈلز بھی دیے جائیں گے جو لڑائی بدماشی اور غیر اخلاقی حرکتوں سے دور رہتے ہوئے تعلیمی میدان میں عالی کرکردگی دکھاتے ہیں یہاں میں ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو تعلیمی داروں میں تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے والدین مہنگے سے مہنگے اور مشہور انٹرنیشنل سکولز کا انتخاب کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بات ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ تربیت کا تعلق سکول سے زیادہ گھر سے ہے بہترین تربیت کے لیے گھر کا ماحول اور والدین کا رویہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہم جتنی محنت تعلیم پر کرتے ہیں اگر اس محنت کا آدھا حصہ بھی تربیت پر سرف کریں تو یقیناً بچوں میں بھڑتی ہوئی براہ روی پرتشدود کاروائیاں اور منفی رجانات کم سے کم ہو سکتے ہیں جدہ منسپلیٹی کی چھاپا مار ٹیموں نے جدہ کے جنوب میں الحمرہ کے علاقے میں گیر قانونی گیر ملکیوں کی رہائش پر اور گودام پر چھاپا مار کاروائی کی ہے اس کاروائی میں گودام اور کارکنوں کی رہائش کو سیل کر کے کام کرنے والوں کو تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق منسپلیٹی کی گیر ملکیوں کی رہائش اور وہاں سے بوریاں منتقل کرنے کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی تھی سیکیورٹی اہلکار بلدیا کے ساتھ مل کر ان کی نگرانی کر رہے تھے تمام شواہد کے ساتھ اس گودام اور رہائش پر چھاپا مار کر نسوار بنانے تباکو بنانے اور انہیں پیک کرنے والے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ لوگ نہ صرف گیر قانونی طریقے سے یہ کاروبار کر رہے تھے بلکہ نسوار اور تباکو میں نامعلوم ناکس مواد بھی شامل کر رہے تھے جو بہت ممکن ہے کہ نشاور عدویات پر مبنی تھا اہلکاروں نے تین ٹن سے زائد نسوار ضبط کر کے ضائع کی ہے رہائش اور گودام کو سیل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے مکہ پولیس نے پاکستان کا نام روشن کرنے والے تین پاکستانی شہریوں کو ڈھائی کلو سے زائد نشاور اشیاء بیچنے اور سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے ان کی تشغیر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے اسی طرح شراب کی فیکٹری چلانے اور ناکس شراب فروخت کرنے کے الزام میں دو بھارتی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ان دونوں کی نگرانی کی جا رہی تھی ان کی تمام سرگرمیوں پر سیکیورٹی اداروں نے نظر رکھی ہوئی تھی ان کی چلائی جانے والی فیکٹری سے برینڈڈ اور لوکل شراب کی باٹلز پر آمد کی گئی ہیں انہوں نے دو سائٹس کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا ایک میں شراب تیار کرتے تھے جبکہ دوسرے میں شراب کو پیک کر کے زخیرہ کیا جاتا تھا دونوں افراد کو گرفتار کر کے شراب بنانے کے تمام ایکیپمنٹ بھی ضبط کر لیا گئے ہیں زخیرہ شدہ پندرہ سو شراب کی بوتلیں جو فروخت کے لیے تیار تھیں انہیں بھی ضبط کر لیا گیا ہے جالی سٹیکرز اور برینڈڈ خالی بوتلیں بھی برامد ہوئی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیسی ساختہ شراب کو برینڈڈ بوٹلز میں بھر کر مشہور کمپنیوں کے سٹیکرز لگا کر فروخت کیا جاتا تھا سعودی وزارت تجارت نے مملکت میں رہنے والے شہریوں اور گیر ملکیوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم الوطنی کے موقع پر فرضی ریایتی سیل کے جانسے میں نہ آئیں احتیاط سے کام لیں وزارت تجارت نے کہا ہے کہ یوم الوطنی کے موقع پر مختلف تجارتی مراکز میں ڈسکاؤنٹ سیل کے اجتہارات دکھائی دے رہے ہیں جال سازوں اور فرضی ڈسکاؤنٹ سیل سے محتاط رہنے کے لیے ضروری ہے کہ موبائل کیمرے سے ڈسکاؤنٹ پرمٹ کے بارکوٹ کو سکین کر کے تجارتی ڈسکاؤنٹ اور سیل کی تمام انفارمیشن حاصل کریں وزارت کا کہنا ہے کہ بارکوٹ سکین کرنے سے سیل سے متعلق تمام انفارمیشن سامنے آ جائے گی انہوں نے شہریوں اور گیر ملکیوں سے درخواست کی ہے کہ اگر کسی کو بھی فرضی ڈسکاؤنٹ کے بارے میں سیل کے بارے میں یا ریائیتی سیل کے بارے میں ریائیتی سکین کے بارے میں کسی قسم کا علم ہو تو ون نائن ڈبل زیرو پر رابطہ کر کے اطلاع دیں اس کے علاوہ بلاغ تجاری ایپ کے ذریعے بھی جال سازی پر مبنی سیل اور تجارتی مرکز کی انفارمیشن دی جا سکتی ہے وزارت تجارت نے اتمنان دلایا ہے کہ تفتیشی ٹیموں کے اہلکار مملکت کے ہر حصے ہر ریجن میں سیل کے بہانے سارفین کو دھوکہ دینے والے تجارتی مراکز کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں لہٰذا تفتیشی ٹیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہر اس ادارے اور تجارتی مرکز کی ریپورٹ کریں جو فرضی سیل کے اشتہارات دے کر کسٹمر کو بے وکوف بنا رہے ہیں سعودی ہیلتھ انشورنس کانسل دمان نے کہا ہے کہ سال دو ہزار بائیس کے دوران مملکت میں کام کرنے والی ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کی کارکردگی کے خلاف آٹھ لاکھ بہتر ہزار شکایات درج کرائی گئی ہیں ہیلتھ انشورنس کے فیک پیکج کے ذریعے دھوکہ دینے والی انشورنس کمپنیوں کے حوالے سے ففٹی ٹو شکایات ریکارڈ پر آئی ہیں سات لاکھ ستانوے ہزار افراد کی طرف سے ٹیلی فونک رابطے کیے گئے ہیں اور شکایات درج کرائی گئی ہیں جبکہ چار سو پچھتر افراد نے ہیلتھ انشورنس کانسل کے دفتر جا کر بھی شکایات درج کرائی ہیں لوگوں کے جانب سے شکایات کے بعد تفتیشی کاروائیوں میں دو ہزار سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی تائیس اداروں پر جرمانے آئی کیے گئے ایک سو اٹھائیس اداروں کو ورننگ جاری کی گئی جبکہ دو ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کے لائسنس بھی موطل کیے گئے ہیں گیر ملکیوں کی جانب سے بہت سی شکایات موصول ہوئی تھی کہ ان کی کمپنی اور کفیل فارمالٹی پوری کرنے کے لیے ایسی انشورنس کمپنیوں کے پیکج کارٹکنوں کو دے رہے ہیں جو سی کلاس ہونے کے ساتھ ساتھ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کارٹکن بیماری کی حالت میں تامین سے عدویات لے سکے تامین سے صرف ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس سے کوئی سہولت حاصل نہیں کی جا سکتی گیر ملکیوں کی شکایات ملنے کے بعد حکومتی اداروں کا کہنا ہے کہ ایسے اداروں کے خلاف بھی تفتیشی مہم چلائی جا رہی ہے کیونکہ تامین کی سہولت دینا ادارے اور کفیل کی ذمہ داری ہے پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا پروسس کو تیز کر دیا گیا ہے امریکہ جانے والے خواہش مند پاکستانیوں کی درخواستوں پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے پاکستانی شہریوں کے جانب سے امریکن ویزے کے حصول کے لیے دی جانے والی درخواستوں کا ریشو دیکھتے ہوئے ویزا پروسس کے ٹائم کو کم کر دیا گیا ہے اور اس طرح کم سے کم وقت میں درخواستیں نمٹانے کا کام کیا جا رہا ہے کراچی میں امریکی کانسل کھانے کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے ویزا کی درخواستیں سب سے زیادہ پاکستان سے موصول ہو رہی ہیں امیگریشن اور اوورسیز ایمپلائیمنٹ پاکستان کے آداد و شمار کے برینڈرین کے لیے دوسرے ممالک کا روح کیا ہے فیکٹین فیگر کے مطابق ان ملک چھوڑنے والوں میں پندرہ ہزار باون ہائیلی کالیفائیڈ لوگ تھے یعنی پندرہ ہزار ایسے نوجوانوں نے ملک چھوڑا ہے جو کہ بہت زیادہ عالی تعلیمی آفتہ تھے اسی طرح اکتیس ہزار ایک سو تیس ایسے افراد نے پاکستان چھوڑا ہے جو انتہائی ہنرمند کارکن تھے اگر ملکی حالات میں بہتری نا آئی اور برینڈرین کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو پاکستان میں صرف ڈالرز اور آسامیوں کی کمی نہیں ہوگی بلکہ تعلیم یا آفتہ نوجوان اور سکلڈ ورکرز کی کمی بھی بہت زیادہ نظر آئے گی جس سے معاشی نظام میں ایک بڑی رکاوٹ سامنے آ سکتی ہے پاکستان کے آفیشیٹنگ منسٹر آف ریلیجس افیر نے منگل کو سعودی حکام ڈی جی رابطہ عالمی اسلامی اور کیٹرنگ اور رہائشی گروپوں سے ملاقاتیں کی ہیں ملاقاتوں میں حج انتظامات کو ختمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اس پانچ روزہ دور میں روٹ ٹو مکہ کی کراچی تک توسیل ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے کی جانے والی کوششیں اور ظاہرین کے لیے کیے جانے والے بہترین انتظامات پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے پاکستانی مذہبی وزیر کا کہنا ہے کہ اگلے سال حجاج کرام کو مدینہ منورہ مرکزیہ میں رہائش کے حصول کے لیے جلد معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے حجاج کی عام دورفت کے لیے پروازوں کے شیڈول کو ختمی شکل دی جائے گی اگلے سال حج پر آنے والوں کو ملنے والی تمام سہولیات رہائش اور حج پیکج کے حوالے سے بھی مذاکرات کو فائنل کیا جائے گا اگر اس دوران ڈالر کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ حج دوہزار چوبیس کے لیے جو درخواستیں وصول کی جائیں ان کے چارجز کچھ کم ہو یعنی حج دوہزار چوبیس کے لیے جو درخواستیں وصول کی جائیں گی بہت ممکن ہے کہ ان میں جو رقم لی جائے وہ کچھ حد تک کم ہو